کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویز گنڈے سے فکر میں ضرور پڑھتے ہیں کہ کوئی تعویز بتا دو یا دے دو اس کام کے لیے تو وہ تعویز کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ چھوٹتے ہی نہیں حالانکہ جو حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو یہ سب زیادہ محافظ طریقہ ہے اس میں ثواب کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ معصر بھی سب سے زیادہ ہے تعویز گنڈے ہر چیز سے زیادہ محافظ رہے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں تعویز گنڈے کو سب سے زیادہ معصر سمجھ لیا گیا ہے اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر چیز کے لیے کوئی تعویز ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے تعویز ہونا چاہیے کوئی فائدہ چیز کا تعویز دے دو فائدہ چیز کا تعویز دے دو فائدہ چیز کا تعویز دے دو یہاں تک کہ حضرت تھانوی رب تلالے فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آکے سر ہو گئی کہ جو میری مان سے چیزں نکلتی ہے تیرا جی نکلتی ہے جب میں بعل بناتی ہوں کنجئ کرتے لیں تو مان چیزں نہیں نکلتی تو کوئی ایسا د view دے دو کہ مان چیزیں نکلا کریں اور نے کہا بھائی ایسی اس کا کوئی تعویز نہیں کیا کوئی تعویز دے دو آپ 씨가 عالم آدمی ہو اور کوئی تعویز دے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے علمی دین جو پڑتا ہے وہ سارا تعویز گنڈے کیلئے پڑتا ہے تو اس کو اگر تعویز گندے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں تو سارے علم جو ہے وہ آج کل لوگوں کے ذہن میں منحصر ہو گیا ہے خاص طور سے خواتین کے ذہن میں کہ اگر یعلم ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تعویز نکالے گا اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا بخصد حل ہو جائے تو خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم ثرویت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تعویز نہیں دیا کسی حضور اقصر صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی کبھی کسی کو ایک تعویز نہیں دیا ہاں جھاڑ پھوک کی ہے کبھی کبھی کیونکہ پرانے کا قل کہو زبان سے کہو تو جھاڑ پھوک کی ہے بہت وقت بیماروں کے اوپر بیماروں پر تھاڑ دیا اللہم ورب برنات عظیب البعض اور فیر تشاہ بلہ جباہ اللہ جباہ اکبر کے دم کر دیا فرمایا اصل اللہ العظیم رب العظیم این یشویت یہ کہہ کے دم کر دیا اور اس طرح کے بہت سے جو ذکر ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے کیا ہے اور وہ بات کیا ہے کہ وہ بھی دعائیں ہیں وہ جو دم کی ہے نا وہ بھی ساری دعائیں ہیں اللہم ورب نات عظیب البعض اے اللہ تو سارے انسانوں کا پروردگار ہے یہ بیماری دور فرماد وشفی انت شافی شفا دے دیجئے آپ جباہ دینے والے ہیں لا شفا الا شفاؤ آپ کے شفا کوئی شفاہ نہیں دے تک شفا اللہ یغادر ایسی شفاہ دے دیجئے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے یہ حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصر اللہ عظیم ربنا عرش عظیم ایسیت میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دیں یہ حضور سے ثابت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لئے جھاڑ تو کی ہے دم کیا ہے لیکن تعویز لکھ کر کسی کو نہیں دیا نہ کسی صحابی سے کہا کہ تم لکھ کے دے دو بھئی اس کو تعویز البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے آیتیں یا دعائیں تو ان کے لئے صحابات صحابہ اکرام نے یہ کیا بھئی زبان سے تو اس کو یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اپنے اوپر دم کرے لاؤ اس کو لکھ کے دے دیں تو یہ باندھ لے میں کہیں بازو پہ باندھ لے کہیں گلے میں ڈال لے یہ بات صحابہ سے منقول ہے لہذا وہ ناجائز نہیں ہے قرآنی آیات کا تعویز اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے ناجائز نہیں ہے لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویز جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہوں یا اس میں کوئی دعا ہو ذکر ہو مانا اس کے سمجھ میں آتے ہو ایسے تعویز جن کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا وہ حرام ہے ایسا تعویز وہ ناجائز ہے اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تو ایسا تعویز استعمال کرنا ناجائز ہے بعض تعویز ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی سے اللہ بچائے وہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے کتب بڑا بزرگ ہو اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی ہے اور وہ شر کے قریب انسان کو پہنچا جاتی ہے ایسے تعویز بالکل حرام ہیں شر کے قریب پہنچا جاتی ہے انسان اسی لئے فقاہ کرام نے فرمایا کہ اگر تعویز میں کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو کیا پتا کہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی اگر شر کیا قلمہ اتنے در موجود ہو اس واسطے ایسا تعویز استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہاں جائز چاہے کہ بھر قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو بھی عدب کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے یا کوئی ذکر ہے اللہ تعویز میں لکھ دی گئی ہے تو وہ جائز ہے جائز ہے لیکن نہ ثواب ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ تعویز گھنڈے کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ روحانی علاج ہے اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے کوئی روحانی وانی علاج نہیں ہے وہ ایسا ہی علاج ہے جیسے کہ آپ حکیم کے پاس گئے ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر کے پاس گئے ایسا ہی کسی عامل کے پاس چلیں گے روحانی علاج کو کرنا ہی غلط ہے وہ بھی جسمانی علاج ہے اور اس میں نہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی تقدس اس سے وابستہ ہے بس ایک جائز کام ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی خاص مقصد کے لئے آدمی قرآن کی آیت اس لئے پڑھتا ہے کہ یہ پڑھ کے میری بیماری دور ہو جائے میرا قرضہ آدھا ہو جائے مجھے روزگار مل جائے میری اولاد ہو جائے تو تلاوت کے ثواب اس میں نہیں ملتا وہ ٹھیک ہے جائز ہے لیکن تلاوت کا ثواب اسے ملتا ہے جب خالص اللہ کیلئے پڑھے اللہ کیلئے پڑھے گا تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا لیکن اگر وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لئے کر رہا ہے تو ثواب نہیں ہاں جائز ہے کوئی گناہ بھی نہیں تو بھائی یہ غلط فہمیہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا قُلْ اعوذ بِرَبِّ النَّاق اور جو طریقہ نے ابیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقصد کریمی کر رہا ہو اس پر بھی ثواب ہے اگر کہو یا اللہ میرا کرزہ آدھا کرا دیجئے یا اللہ مجھے روزگاہ دلوا دیجئے یا اللہ مجھے اولاد اچھی دے دیجئے یا اللہ مجھے بیماری سے شفہ دے دیجئے مانگ رہے ہو اپنے لئے لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے عبادت ہے لیکن تعویز گنڈے میں کوئی عبادت نہیں ہے نہ اس کے اوپر کوئی ثواب ہے ہاں جائز ہے جیسے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج تو اب ہو یہ رہا ہے ہمارے معاچرے میں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ تعویز گنڈے کی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو تعویز گنڈہ دے وہ بہت بڑا آلیم ہے اور وہ بہت بڑا پیر ہے اور اگر کوئی نہ دے تو سمجھے جی اس سے تو زندگی برباد کرتے ہیں کچھ بڑا لکھا ہی نہیں ہے حضرت دنگو ہی رمطلالے فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے میرے پاس آنکھے کہنے لگا جی مجھے تعویز دے دو خلا چیز کا حضرت نبائی مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویز میں دعا کروں گا تیرے کہنے جی تعویز دو تو حضرت نے کہا بھئے کیا کروں مجھے دعا دعا میں کروں گا دعا آتی ہے تعویز نہیں آتا مجھے وہ پیچھے ہی پڑ گیا دیہاتی آدمی تھا حضرت نے فرسولتا کہ دیہاتی آدمی ہے تو اس کو میں رد کروں گا تو اس سے دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ اس کا تو تو تعویز لکھے دیا اس پہ اردو میں لکھ دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں تو آپ اللہ میں فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرماتی یہ دعا لکھے دیتے اللہ تعالیٰ نے اسی سے پیدا کر دیا تو ہوا یہ ہے تعویز پیدا ہوئے ہیں کیسے نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے لیکن ترہا اسی لئے ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوئی بات لکھے دے دی کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تعصیل پیدا کر دی فائدہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ تعویز خلا چیز کا تعویز ہو گیا یہ بخار کا تعویز ہے یہ سر کے درد کا تعویز ہے یہ خلا چیز کا تعویز ہے یہ اس طرح پیدا ہو گیا تعویز لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت کوئی مشکل کوئی پریشانی پیش آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا جو نبی کریم سر ورد وعالم سر ورد نے بتایا اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو اس کو زیادہ معصر سمجھو اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں کم تر سمجھو اب اُلٹا سمجھ لینا کہ تعویز کو دعا سے افضل سمجھ لینا اور یہ سمجھنا ہر چیز کا ایک تعویز ہوتا ہے تو یہ خیال جو ہے یہ غلط خیال ہے اور یہ قرآن سنت کی صحیح کوئی صحیح مرتبہ نہ دینے کے مرادی اس سے پرہد کرنا چاہیے ہاں جو بھی آئے میں کہتا ہوں سب سے اس سے زیادہ کوئی موست نہ تعویز ہے نہ گنڈا ہے نہ کوئی اور جھاڑ پونک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اس کو یاد کرلو نماز حاجت اور اس کے بعد کی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ ریل عظیم لا الہ الحلیم الكریم یہ دعا یاد کر کے اور ہر مقصد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرد و کرم سے اپنے رحمہ سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے توفیق قطع فرمائے چقدر بہر کتم موسیقی